بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکیہ ترابی وکس کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کی جو 161 کے بیانات ہیں جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ پولیس کو ریکارڈ کرائی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایس اٹس جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی پولیس کو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین جب 3 نومبر کی پیشی ہوئی تو پیشی کے دوران اطار ابانی صاحب نے جب سماعت شروع کی تو اس دوران ظاہر جعفر بولتا رہا جب گواہان کو پیش کیا جا رہا تھا خاص طور پر جو نقشہ نویز تھا وہ جب پیش ہوا تھا جب وہ بولنے لگا اپنی گواہی دینے لگا وہ نقشہ نویز جو کچھ تھا وہ سامنے رکھنے لگا تب ظاہر جعفر بولنا شروع کر دیا اس نے کیا کچھ بولا وہ میں آپ کو شروع سے آخر تک وہ سناتا ہوں ظاہر جعفر کہتا ہے کہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ مجھے فانسی پر لٹکا دیں اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اتنے نااہل افراد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے جو اس کمرے میں موجود ہیں یہ ساری کاروائی جالی اور فیک ہے اس کے علاوہ اتنے نااہل افراد میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھے پھر آگے کہتا ہے کہ عدالت غلازت کے سوا کچھ نہیں کر رہی اس کاروائی کو طول دیا جا رہا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ مجھے فانسی پر لٹکا دیں پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اگلے الفاظ مزید بولتا ہے پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ بولتا ہے کہ مجھے یرغمال بنا رکھا گیا ہے اگر میرے خلاف فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ یرغمال ریاست کی نشانی ہوگی تو یہ جو سارا کچھ کرتا رہا تو یہ چیزیں تھیں جو زاہد جعفر بولتا رہا اس سے پہلے جو دو سے تین ہفتے پہلے پیشی کے اندر زاہد جعفر نے بہت کچھ ایسی باتیں کی تھی جو بڑی تکلیف دے اور حیران کن تھی اور کچھ ایسی بکواس تھی اس کی جس کو قطن ہم برداشت نہیں کر سکتے اب میں آپ کو جو ون سکسٹی ون کے جو تھرابی ورس کی ٹیم کے بیانات تھے جو پولیس کو ریکارڈ کرائے وہ سامنے رکھتا ہوں سمر عباس وامک ریاض کی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے تفصیلی بتایا کیونکہ وہ لمبی ویڈیو ہو جاتی اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں کیا اب جو باقی ان کے بیانات ہیں بڑے شارٹ سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمر عباس کہتا ہے کہ لیجے کا رہیشی ہوں اور بطور ہیل پر کام کر رہا ہوں بیس چولائی کو ہم گئے اور ہم نے زاہر جعفر کو بریف کیا وہ جو ان کو زاہر جعفر کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں ہم آپ کا علاج کریں گے جس طرح انٹرونشن کے لیے جاتے ہیں اپنی بات چیت کر رہے تھے تو اس کے بعد بریف کیا علاج کے لیے مطلب آئے ہیں اور ہم اندر گئے اندر کیا دیکھا کہ لڑکی کا قتل ہوا ہوا تھا اور امجد زخمی تھا ظاہر کو ہم نے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد پولیس آئی اور اس نے زاہر جعفر کو گرفتار کیا اور اس کو تھانے لے گئی یہ سمر عباس کا بیان تھا اور باقی جو لوگ تھے تقریبا اب عبدالحق کا جو بیان ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے اور اس کے اندر جو فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس نے جو اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کہا کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے اس کا بھی سیم بیان تھا عبدالحق کے بیان میں کچھ ایک جیسا ایسا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو وام کریاز اور واقعی لوگوں سے مختلف تھا وہ یہ تھا اس نے کہا کہ ملزم ظاہر جعفر نشہ کرتا ہے وہ ایک نشہی ہے جس طرح جو ان کے ملازمین تھے ظاہر جعفر کے گھر کے ان میں خانسامہ کا بیان مختلف تھا ایسے ہی ان میں سے صرف عبدالحق کا بیان جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی جتنے لوگ تھے عمجد محمود دلیب کمار اور یہ سب کی جو سٹیٹمنٹ تھی تقریباً وہ ملتی جلتی تھی اب میں آپ کو جو مرکزی ملزم کے والدین ہیں زاکر جعفر اور اسمت آدم جی ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے تقریباً ملتی جلتی سٹیٹمنٹ پیش کی ہے لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا پلیس کو بیان دیا اپنا کہ اس طرح کس طرح انہوں نے جو اپنی چلاکی سے ایک سیم جو بیان دیا ہے اس کے اندر کیا الفاظ استعمال کیے ان کی جو چلاکی ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے چوبیس جلائی کا بیان انہوں نے دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زاکر جعفر کہتا ہے کہ سترہ جلائی کو میں اور بیگم میری بیگم اسمت آدم جی تقریبا سات بجے فلانس لائٹ فلائٹ سے اسلام آباد سے کراچی اپنے والدین کو عید پر ملنے کے لئے گئے پھر بیس جلائی کو اطلاع ملی کہ گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے ہم نے فلائٹ پکڑنے کی کوشش کی لیکن فلائٹ نہ مل سکی اس کے بعد زاکر جعفر کہتا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملی تو 21 جلائی کو فلائٹ نمبر پی ایف ون ٹو ون اسلام آباد کے لئے ہم نے لی اور اسلام آباد پہنچائے اور ہم نے پہلے پولیس کو اگہ کر دیا تھا کہ ان کی جو اپنی سٹیٹمنٹ تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں صدمہ ہے کہ ہم نے پولیس سے بھی یہی کہا جو بھی اس گنونے جرم میں ملوث ہے اس کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے اور ہمارا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بے قصور ہیں ہمیں اس کیت سے ڈسچارج کیا جائے اسمت آدم جی کا بھی بیان اس سے جو ہے وہ ملتا جلتا ہے اور اس نے تقریباً سیم وہی باتیں جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں کہ سترہ کو ہم کراچی گئے فلاں فلائٹ سے اسلام آباد سے کراچی گئے کراچی سے پھر جو بیس کو ہمیں گھر کے اندر جو شور شرابہ ہے اس کے حوالے سے اطلاع ملی ہم نے آنے کی کوشش کی لیکن ہمیں فلائٹ نہیں ملی اور اس کے بعد اکیس کو ہم نے جب یہ حادثے کی خبر ملی تو ہم نے فلائٹ لی پولیس کو اپنے جو بیانات ان سے اگاہ کیا کہ ہمیں بہت زیادہ صدمہ ہے اور اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو بھی مجرم اس جرم کے اندر ملوث ہے اس کو سخت سخت صداد دینی چاہیے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں اس کیس سے ڈسچارج کیا تھا ناظرین یہ تھی وہ سٹیٹمنٹ جو زاکر جعفر نے اور اسمت آدم جی جو مرکزی ملزم زاہد جعفر درندے کے والدین ہیں انہوں نے پولیس کو ریکارڈ کرائی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو اتنا ہی اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حام ناصر اسلام علیکم